بہت ایمپورٹنٹ ہے جس میں کچھ معاملات کو حتمی ایک مرحلہ مل جائے گا اور حتمی شکل ان کی سامنے آ جائے گی اور جو گورنمنٹ کا بھی اپنا پلان ہے وہ بھی اب مکمل طور پر سامنے آ چکا ہے جو وزیر خزانہ ہے مختلف انٹریوز میں مختلف کونفرنسز میں اپنا پورا لائن آف ایکشن بتا چکے ہیں کہ کس طرح انہیں ٹیکس اصلاحات کرنی ہیں ٹیکس کی کلیکشن کو بڑھانا ہے ہمارے ساتھ اس وقت علی فرید خواہد صاحب موجود ہیں چیئر میں نے کے ٹیٹ کے معاشیات بھی ہے بہت شکریہ علی فرید صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکال اب یہ جو شہباز شریف صاحب کا بیان ایک سامنے آیا ہے اسٹریٹیجی کی داروں کے سوا جتنے بھی حکومت کے زیر ملکیت اداریں اب ان کی نشکاری سے متعلق اس وقت حکومت سوچ رہی ہے اور ظاہر ہے بہت دیزی کے ساتھ سوچنا پڑے گا عمل بھی کرنا پڑے گا پاکستان کی اکانومی کو اور اس وقت جو حکومت کا خزان ہے اس کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے ان اداروں کی نشکاری سے جی بہت فائدہ ہے دو 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 ڈریکٹ فائدے ہیں ایک تو یہ کہ یہ لاؤس میکنگ ادارے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ریزروز پر اپیکٹ آتا ہے ہمارے ریونیوز کے جو ایک پورشن ہے وہ ان لاؤس میکنگ اداروں پر چلا جاتے ہیں تو وہ ہتم ہو جائے گا دوسرا جو ہے پرائیوٹیزیشن سے کچھ پروسیڈز ہیں اس کی وجہ سے انویسمنٹ بڑھیں گی تیسری وجہ سے جب بھی ہم نے دیکھا کہ جسے سیکٹر میں بھی پرائیوٹیزیشن ہوئی وہ بینکنگ ہو وہ ٹیلی کام ہو اس کے بعد ان سیکٹر میں ایفیشنسی گینز بہت آئے اگر آپ کو یاد دو تو اسی کی دہائی میں بینکنگ سیکٹر باکستان کا بہت برا تھا اپن نائنٹیز میں جب پرائیوٹیزیشن ہوئی تو سارے بینک موڈرنائز ہو گئے تو اس تین ایمپیکٹس ہیں مگر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا میں اس وقت دریاد میں بیٹھا وہاں ہوں اور آپ کی گفتگو میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ سعودی انویسمنٹ آنے کا بھی چانسے زیادہ ہیں تو گورنمنٹ نے شو کیا ہے پچھلے بارہ مہینے میں گورنمنٹ نے شو کیا ہے کہ وہ جو بھی انہوں نے وعدے کیا تھے جو بھی انہوں نے کمکشن کی تھی اس میں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا جی پروگرام ملے گا اور ان ساری چیدوں کی وجہ سے انویسمنٹس آیا ہے کریڈیبیلٹی بنی ہے اور جو سٹاک مارکنٹ میں ریلی آپ دیکھ رہے ہیں it's a function of this credibility ٹھیک ہے تو علی فائز آپ یہ اس وقت اس کی امپورٹنس کتنی ہے یہ سعودی عرب وہ پاکستان کی جو شراکتداری جو ہونے جاری ہے انویسمنٹ کے point of view سے یہ ابھی انیشیلی تو شاید پانچ یا چھے عرب یا زیادہ زیادہ سات عرب ڈالر کی سرمایہ کاری سعودی عرب کر دے گا لیکن جو پاکستان کی ضروریاتیں کیا یہ اس کے لیے کافی ہے یا پھر اس سرمایہ کاری کو بڑھانا پڑے گا دیگر ممالک کو بھی انگیج کرنا پڑے گا پاکستان کو ہمیں انویسمنٹ بہت زیادہ چاہیے اور نہ صرف سعودی سے باقی ملکوں سے ممالک سے بھی چاہیے پرائیوٹ انویسٹر سے بھی چاہیے مگر انویسمنٹ ورل میں ایک بڑا امپورٹن رول ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں ہرڈ بہیویر آپ کو پہلے جب پہلا جو انویسٹر ہوتا ہے جب وہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے باقی انویسٹر کو کانفیڈنس ملتا ہے کہ دیکھو اس انویسٹر نے انویسٹ کر لیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جا کے انویسٹ کریں اور اس لئے سعودی کا رول سارے کے سارے موومنٹ میں بڑا امپورٹنٹ ہے اور جیسے میں نے بولا کہ میں ریاد میں ہوں میری میٹنگ ہوئی ہے کافی زیادہ انویسٹر کے ساتھ یہاں پر گورنمنٹ کے داروں کے لوگوں کے ساتھ تو یہ سارے کے سارے they recognize کہ پاکستان میں حالات بڑے حراب تھے and they appreciate that شہباز شریف's گورنمنٹ is delivering, is serious and wants to commit resources and time to facilitate Saudi investment چیز ہے یہ بہت important چیز ہے کیونکہ آج سے چھے مہینے پہلے جب میں انہی لوگوں سے گفتگو کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ضرور ہم investment کرنا چاہتے ہیں مگر آپ کے ملک میں ابھی stability نہیں ہے آپ کے ملک میں ابھی حکومت نہیں ہے آپ کے ملک میں کوئی ایسا بندہ نہیں جنے سے بات کر سکے اب وہی لوگ اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کو ضرور پتا ہوگا کہ World Economic Forum کے اندر almost ہر important Saudi minister نے one on one meeting کی with the prime minister تو یہ بہت serious engagement ہے میں نہیں خیال کہ recent times پاکستان کو کسی بھی country نے ایسی serious attention دی ہے لیکن علی فریز آپ جائرہے یہ بڑا ایک positive change ہے لیکن اس change کو continue رکھنے کے لیے جن reforms کی ضرورت ہے اگر آپ IMF کا ہی پروگرام لینے جاتے ہیں تو وہاں سے الگ reforms کا آپ کے اوپر pressure ہوتا ہے اگر آپ کسی ملک کو investment کے لیے convince کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک environment اس کو create کر کے دینا پڑتا ہے تو یہ جو ایک reforms اس وقت کون کون سی پاکستان کے لیے ناغذیر ہو چکی ہیں اور اس حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا ان تمام reforms کو کرنا چاہے وہ tax reforms ہو یا وہ اپنے infrastructure کی reforms ہو کون کون سی reforms کو اس وقت آپ بڑا ضروری سمجھتے ہیں آپ نے بالکل صحیح آپ کا point ہے کہ investment کے لیے trust کا ہونا ضروری ہے trust کے لیے credibility کا ہونا ضروری ہے اور credibility کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو commitmentز کر رہے reforms کی وہ اس پر deliver کریں اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے بارہ مہینے میں کم از کم ہمیں deliver کیا ہے کافی زیادہ reforms وہ power sector کے reforms ہو وہ monetary reforms ہو وہ state bank کے reforms ہو تو exchange rate کے reforms ہو آپ کو یاد ہو کافی سال تک تو یہی debate چلتی رہی کہ پاکستان میں exchange rate flexible ہونا چاہیے ایک نہیں ہونا چاہیے تو جی علی فریض صاحب کو reconnect ہم کرتے ہیں ذرا internet connection کی ویسے آپ سے صحیح طریقے سے بات آپ کی نہیں پہنچ پاری ناظرین تک بڑی اہم بات کر رہے ہیں علی فریض صاحب کے پاکستان کے لئے اس وقت بیرونی سرمایہکاری ضروری ہے بلکہ اس وقت جو IMF کا پروگرام پاکستان لینے جا رہا ہے تو اس کی بھی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت ہے اور پھر جو بھی بیرونی انویسٹرز ہیں foreign انویسٹرز ہیں ان کو اب یہاں جو ایک ماحول ہے وہ جو پروائیڈ کرنا ہے اس کی بڑی اپنی اہمیت ہے تو علی فریض صاحب آپ کا نکتہ ذرا دورا رہ گیا یہ بہت پوزیٹیو ہے ہوئی جیسے میں نے کہا کہ ریفارمز کیونکہ ہم نے کیے اس لئے کریڈیبلیٹی بڑھ رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے